بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ فیملی میں یا دوستوں میں یا محلے میں اچانک کوئی ہارٹ اٹیک سے سرڈن ڈیتھ ہوتی ہے تو آس پاس کے لوگ خود بخود پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک جاتا آدمی جو نومل تھا تمام ایکٹیوٹی کر رہا تھا اس کو اچانک سے ہارٹ اٹیک آیا اور اس درجے میں آیا کہ وہ جان لے وا ہو گیا تو اب ہر انسان کے ذہن میں یہ قویری کریئٹ ہوتی ہے کہ یہ اندازہ کریں کہ مجھ میں ہارٹ اٹیک ہونے کے کیا چانسز ہیں اس حوالے سے وہ ڈاکٹر کے پاس جانا شروع ہوتے ہیں اور اس سے پھر ٹیکس کی ٹیٹس کرنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں ایون بہت سے لوگ تو بغیر کسی علامت کے کہتے ہیں ہماری انجیوگرافی کر دو تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے اندر کے حالات کیا ہیں دیکھیں ہارٹ اٹیک ہونے کا اندازہ کرنا اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کیا وہ رسک موجود ہیں جو دل کی بیماری لانے کا باعث بنتے ہیں اور پھر اگر وہ ہیں تو ان کو ٹھیک کر لینے سے آپ کے اندر ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز کم سے کم ہو جاتے ہیں اب وہ کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے لائف سٹائل لائف سٹائل میں یہ ہے کہ اگر آپ اوبیس ہیں یعنی آپ کا ویٹ نومل سے زیادہ ہے اور آج کل ویٹ سے زیادہ اس پہ توجہ ہے کہ آپ کی کمر کی پیمائش کیا ہے سپیشلی ناف کے لیول پہ اگر آپ کی کمر کی پیمائش آپ کی ہائٹ کے عادے سے زیادہ ہے تو آپ موٹے کہناییں گے یعنی ایک چھے فٹ کے آدمی کی یہ کمر کی پیمائش چھتیس انچ ہونی چاہیے ایک پانچ فٹ کے آدمی کی یہ کمر کی پیمائش تیس انچ ہونی چاہیے یعنی عام جتنی ہائٹس کے لوگ ہیں ان کے حساب سے اگر آپ دیکھ لیں تو تیس سے چھتے سنجھ کے درمیان آپ کی کمر کی پیمائش ہونی چاہیے اگر وہ آپ کی ہائٹ کے لہا ہافت سے زیادہ ہے تو آپ موٹے کہلائیں اس لحاظ سے پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ ریگولر ایکسرسائز کریں ڈائیٹ میں وہ چیزیں جیسے بہت زیادہ میٹھا لینا نمک لینا اور چکنائی لینا یہ کم کریں اور ہر مہینے اس کو چیک کرتے رہیں کہ آپ یہ واپس نورمل رینج میں لا رہے پا رہے ہیں یا نہیں لا پا رہے ہیں یہ تو ایک چیز ہے دوسری چیز ضرور اپنا کولیسٹرول شگر اور بلڈ پیشن ان تین چیزوں کے حوالے سے ڈاکٹر کے پاس جائیں ٹیسٹ کرائیں اندازہ کریں کہ آپ میں یہ تین چیزیں ہیں یا نہیں ہیں اگر ہیں تو ان تینوں چیزوں کو بہت اچھے سے کنٹرول کریں اور اگر نہیں ہیں تو اندازہ کریں کہ آپ میں ہیں یا نہیں ہیں اور معلوم ہونے کے بعد پھر ان کا خیال رکھیں تو یہ وہ پانچ چیزیں ہیں جو آپ کو خود کرنی ہیں پھر عادتاً اگر آپ سگرٹ پیتے ہیں سگرٹ چھوڑ دیں اپنے لائف سٹائل کو ڈسپلین کریں اس میں ورزش لازمی ہونی چاہیے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں یہ اگر آپ میں ہیں برائی کی صورت میں اس صورت میں کہ یہ آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ کو ان سے بچنا ہوگا اور ان کو کنٹرول کرنا ہوگا اس کے ذریعے سے آپ دل کی بیماریوں سے بچ سکیں موسیقی